السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال والا ہے آپ کے اپنے چنل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں دوستو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں گرم کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو کارا ہے اپنا فیوریٹ کارا جو ہم ہر گولی کے ساتھ لگاتے ہیں جو اپنا یعنی کہ روز ڈیلی ویس جو اپنے کارا یعنی کہ پرسنلی جو ہے ہمارا جو گولیوں کے ساتھ ہم تچ کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو یہ کارا آپ لوگ لگائیں گے پانچ بجے دن کے پانچ بجے یہ کارا آپ لوگ لگائیں گے تو چیزیں نوٹ کریں کارے کی آپ لوگ پھر میں بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو نئے دوستوں کو گزارشی چنل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ اور لائک کریں کمیٹ بھی کیا کریں کمیٹ کرنا سے اور لائک سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھ پتا چلتا ہے کتنے دوست پسند کرتے ہیں ویڈیو کو پسند ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں باقی ہر شعبے میں مخالفت بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ نہیں ہے بہت مخالفتیں ہوتی ہیں اگر جس بندے کے ساتھ مخالفت نہیں تو وہ بندہ منافق ہے تو شکر الحمدللہ کے کوئی دوست ہمیں نہ پسند بھی کرتے ہیں وہ ان کی بھی مہربانی ہے اگر جو سارے پسند کرتے ہیں تو پھر میں منافق بنتا تو شکر الحمدللہ دوست پسند نہیں بھی کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ دادہ کرتا ہوں میں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو آپ لوگ پہلے چیزیں نوٹ کریں پھر میں آپ لوگوں کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو ملٹھی مٹھی کاٹھی جیسے کہتے ہیں ملٹھی ملٹھی لے لیں آپ اس کے بعد خوب کلا خوب کلا لے لیں دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ بڑی علاچی بیج کے ساتھ چوتھے نمبر پہ منکہ اے گا منکہ آپ لوگوں نے الگ سے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لیں دالچینی اس کے بعد لیں گے آپ لوگ زافران اس کے بعد آپ لوگ لیں گے سونف اب ان کی میں مقدار آپ لوگ کو بتا تو 10-10 گرام آپ لوگ لیں گے ملٹھی خوب کلا بڑی لائچی منکہ دالچینی اور سونف یہ دس دس گرام لیں گے آپ لوگ اور اڈھائی گرام آپ لوگ لیں گے زافران اڈھائی گرام زافران لے کے ان چیزوں کو آپ پونڈر کریں گے باقی رہے گی منقہ منقہ کے بیج نکال کے آپ لوگ انہوں منقہ کو الگ سے رگڑنا ہے رگڑ کے پھر جتنے بھی پونڈر ہوں گے آپ لوگوں کے باقی جو پونڈر ہوں گے چھے چیزوں کے وہ آپ لوگ منقہ میں ڈالیں گے منقہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح خوشک کریں گے خوشک کر کے بلکل پونڈر بن جائے گا پھر تھوڑا سا دھوپ میں رکھیں گے دھوپ میں رکھیں گے پھر اس کو کوٹیں اسی طرح کوٹیں گے جس طرح یہ بلکل سوک جائے کپڑ چھاڑ نہیں ہوگا کپڑ چھاڑ نہیں ہوگا کیونکہ کار ہے کچھ کوئی بھی سمان جتنا بھی کوٹوں کو پڑ چھاڑ نہیں ہوگا زیادہ کوٹوں کوئی پندرہ بیس دن کوٹوں کے باز کریں گے کپڑ چھاڑ چھاڑ نہیں ہوتا مسانیں کا طریقے میں پانی میں ڈالیں گے اس پی سے پونڈرться میں Perfect so to please ہوئی رکھی ہوں گے آپ لوگ آدھی چمچ آپ لیں گے یعنی کہ آدھی چمچ سمجھے لوگ کہ تین اونگلیوں کی چھٹکی ہاں اتنی آئے گی تین اونگلیوں کی چھٹکی وہ آپ لوگ اس کو غرم کریں گے غرم کریں گے جب وہ ڈیڑھ سو سسی پانی رہ جائے گا پھر آپ لوگ اتار لیں گے دس سسی یہ والا پانی بنا ہوا اور پانچ سسی سادہ پانی کبوتر کو آپ لوگ پانچ بجے دیں گے پانچ بجے دیں گے کمرے میں اندر کچھے کمرے میں رکھیں تو اچھی بات جب کچھے کمرے ہو دیں پکے کمرے میں آپ لوگ کبوتر رکھتے ہیں پھر کبوتر خراب ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہیں کبوتر مو پٹ گیا گاڑے سے یہ کر گیا وہ کر گیا تو دوستو کچھے کچھے کمرے ہوتے جہاں پینڈوں میں یہاں کھڑے میں رکھ کے آپ لوگ کبوتر کو غرم کیا کریں جو اٹھ میں ڈال کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا اچھی طرح دابو دے کے آپ کبوتر دا کو دابو دیں گے دو گھنٹے دو گھنٹے کا دا بات دے کے دا بے سے پٹ یں گے ابھی پوری تفصیل بتانے جا رہا ہو ہوں دات سے پٹیں گے ڈال سیں پٹیں گے ڈال سے پڑکے آپ لوگ نو بجے اور جیسے دابو سے پٹیں گے ڈال دستی سادہ بانی کو درہ سے پڑھ بڑے دا ساؤلاؤ پڑے 9 بجے میں نے گولی بتائی تھی عیدلش جو بتائی ہے دوسرا دن نے وہ گولی آپ لوگ انہیں جو ہے نو بجے لگا دیں نو بجے گولی لگا کے آپ لوگ انہیں کہوتروں کو چھوڑ دینا ہے اندر کمرے میں گھما پھر آ کے پھر ایک گھنٹے کی دابو گولی کے ساتھ بھی دینی آپ لوگ انہیں دابو دے کے پھر کھول دینا ہے کھول کے چھوڑ دینے کہوتروں کو تقریباً در دس بجے کے بعد آپ لوگ بارہ بجے کہوتر کو تھنڈا پانی میں نے بتایا ابھی بتایا دوسرا دن ہے وہ تھنڈا پانی دیں آپ کو بتروں کو اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے صبح جو گولی لگنے ہیں گولی لگا کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو دیسی گولی کے ساتھ اس پانی کو کس طرح لگانا ہے وہ بھی اس طرح لگانا ہے کہ آپ لوگ انہیں اس گولی کو دیسی پانی یہ پانچ بجے گرم کریں گے گرم کر کے دس بجے گولی لگائیں گے دیسی ایک گولی صبح جاتے کہوتر کو لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ کو لے گا دابو دنے کا طریقہ بھی یہ یہ ہر چیز یہ دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں ہمارے ویڈیو کا لنک گروپوں میں جیسے دیکھیں دوستو اور فیس بک پہ بھی یہ لنک شیئر کر دیا کریں ہر کسی کا پیج ہوتا ہے تو اس سے انشاءاللہ دوسرے دوستوں کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارے بھی چینل کو سپورٹ ہوگی تو اسلام علیکم یہ آج کی ویڈیو